ہلو نوشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد تازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندی دا کارکرم آپ کے روبرو اس کارکرم میں ہم آپ کو بہت سی خبریں اور خبروں کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ جانکار لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ابھی حال ہی میں آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر یعنی جس کو عام طور پر ایمبیسیڈر لیول کا ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے انہوں نے آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگبت سے ملاقات کی ہے اور کورونا وائرس کے دوران ان کے سنگٹھن کی طرف سے کی جانے سیواؤں کی گئی سیواؤں کے بارے میں ایک طرح سے اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے اس سب پر کئی کرسٹین ارگنیزیشن اور لیڈرز نے رییکشن دیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ کیا اڑیسا میں گرہم اسٹینڈز کے قتل کو آسٹریلیا حکومت بھول گئی ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہے جان دیال صاحب جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں آل انڈیا کیتھلک یونین کے ایک منجھے ہوئے ورشت پترکار اور سوشل ایکٹیویسٹ آپ ہیں اور بہت ہی کمزور طبقوں میں ایک لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں جان دیال صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آسٹریلین ہائی کمیشنر جو ملے ہیں آر ایس ایس کے چیف سے اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے آخر آپ نے اور کئی اور لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا انہوں نے غلطی کی ہے کیا ہے آپ کو اعتراض پہلے تو شکریہ میرے کو بلانے کے لیے ہیں اور میرے کو کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے میرے کو صرف لوگوں کی یادداشت کو تھوڑا سا جھٹکا دینا ہوتا ہے ہندوستان میں ڈیڑھ سو امبیسیڈرز اور سپیشل ریپیزنٹیٹیز ہائی کمیشنرز ہیں جو اپنے اپنے دیش کی ممالوت کرتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھے سوچے اور اپنے دیش کو بتا ہے کیونکہ جب امبیسیڈر آتا ہے اس کا کام صرف یہاں پہ نئی دلی میں بڑے مکان میں رہنا نہیں ہے یہاں پہ اپنے دیش کیلئے بزنس کرتا ہے ایک طریقے سے نئی جگہ سے جھونتا ہے کہ کون ان کی چیزیں خریدے گا یہاں پہ کون ان کے دیش میں جا کے کام کر سکتا ہے کتنے ہتھیار وہ بیش سکتا ہے کتنے ہتھیار خرید سکتا ہے اپنے دشمنوں پر ہندوستان کا وجن وجنی ہاتھ لگا سکتا ہے یا اپنے دوستوں کے لئے اندوستان کی مدد مانگ سکتا ہے تو امبیسیجر کا کام ہوتا ہے اور ہمارے جیسے لوگ آپ کی جیسے ہم صرف دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے تو وہ کس سے مل رہا ہے سے میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آر ایسیس سے اس واسطے مل رہے ہیں کہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نکتے نظریہ کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے امپیکٹ کر رہے ہیں کیا ان کی سوچ ہے بہت اچھی بات ہے مگر کیا آپ باقی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں کیا آپ نورڈیسٹ میں ناغلینڈ میں جو اتنے سالوں سے ایک طریقے سے لڑا ہی چل رہی ہے اس کے موئیوہ ہے ان سے بھی ملے گے کیا کیا بنگلہ دیش میں ہندوستان کے انڈرگراؤنڈ آرمیز کے لوگ جو وہاں پر ان کے انڈے ہیں ان سے بھی ملیں گے یا بھرما میں ان سے بھی ملیں گے کیا کیا آپ اسام میں ٹرائبلز جو ہے جو کہہ بہت بہت وائلنٹ ہو جاتے ہیں بنگلیوں کا قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں کیا آپ ان سے بھی ملیں گے کیا آپ پرو پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان سے بھی ملیں گے کیا آپ خالستانیوں سے بھی ملیں گے کیا آپ تمیل ایلیمنٹس ہیں جو ایک طریقے سے ابھی بھی شریلنکا میں جو ہوا اس کو بھولے نہیں ہیں ان سے بھی ملیں گے کہ آپ میرے سے بھی ملیں گے جو حال سے اس کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم سب جاننا مانگتے ہیں ایک طریقے سے جائزہ لینا مانگتے ہیں تو آپ ان سب سے ملئے میرے کو کوئی اتراز نہیں ہوگا مگر اگر آپ اس فورس سے مل رہے ہیں کیونکہ یہ نرندر موڈی کی ایک طریقے سے پیدایش کی جگہ ہے منارد موڈی کے پیچھے پولٹیکل فورس ہے اور شاید اسلامفوبیا کو بڑکانے کے لیے مین اندھن کا تیل کا اور ماچس کا تینوں کا کام کر رہا ہے اگر آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سنستہ ایک دونے کئی جوڈیشل انکوائریز میں گلٹی پائی گئی ہے قتل عام کی ہندوستان کے کئی جگہ ڈکشن سے لے کے اتر تک راجستان سے لے کے بیہار تک آپ جانتے ہیں یہ پھر بھی ان سے ملنا مانگتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے جس میں بجرنگ دل ان کا ایک ہے اس کے نیتہ نے گراہم سٹورٹ سٹین جو آپ کے دیش میں پیدا ہوا تھا ہندوستان میں کام کر رہا تھا کور کے مریضوں کے بیچ میں اس کا اور اس کے دو چھوٹے بچوں کا ایک دس سال کا ایک بارہ سال کا زندہ جلا دیا تھا ان کی جیپ میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں میں تو ہرے کو معاف کر دوں گی مگر کیا سرکار کسی کھونی کو معاف کرتی ہے اس دیش میں جہاں پر ریپ کے لیے چار لوگوں کو فانسی ملی ہے جہاں پر دیش درو کے لیے کئی لوگوں کو فانسی ملی ہے جہاں پر پاکستان کے آئے وے ایک ٹروریسٹ کو فانسی ملی ہے وہاں پر تین آدمیوں کا اتنی گھنونی طریقے سے قتل کرنے پر ابھی بھی وہ جنم کاٹ رہا اور کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے اس جیسے آدمی کو شہ دینے کے لیے اس جیسے آدمی کو جنم دینے والی سرستہ سے آپ یہ پوچھیں گے کیا کہ آپ کیوں عیسائیوں کے خلاف اتتا گھنونہ ایک سمواد کرتے ہیں کیوں یہ سب چیزیں کرتے ہیں کیوں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں کیوں آپ ریڈیکلائز کرتے ہیں ہندوستان کے یوت کو کیوں آپ اس کو پولرائز کرتے ہیں ہماری سوسائیٹی کو ریڈیکلائزیشن صرف سردار یا مسلمان نہیں کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے ہیں بودیس بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر ریڈیکلائز کرتے ہیں کیونکہ باقی لوگ تو ریڈیکلائز کریں گے چھوٹے طبقوں کو عیسائی کتی بھی تھوڑی سستہ ہو تو ڈھائی کروڑ لوگوں میں سے ریڈیکلائز کرے گا جوانوں کو مسلمان شہد پردہ کروڑوں میں سے کرے گا مگر یہاں پہ تو ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے سو کروڑ لوگوں کے جوان پلسٹے کو بتاپ ساٹھ کروڑ جوانوں کو آپ ہیٹ سکھا رہے ہو گناہ سکھا رہے ہو خون کرنا سکھا رہے ہو آپ کے لوگ کہتے ہیں مارو گولیس کو آپ کے منتیگن کہتے ہیں مارو گولیس کو اس ایسی سلسطہ کو سکھانے والوں سے آپ کیا بات کریں گے آپ اچھا جان دیل صاحب آپ نے رسس کو ایک طرح سے ایکویٹ کیا ہے کئی ایسے آرگنائزیشن سے جس میں نورسیسٹ اور تمیل اور کئی گروپ سے ایکویٹ کیا ہے ایسے وقت میں جبکہ آر ایس ایس کو سمجھا جاتا ہے کہ سرکار وہ ہی چلا رہی ہے تو ایک ایک ایمبیسیڈر کے طور پر اگر وہ کہیں گورنمنٹ کو انفلوینس کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کرانے کے لیے ان تعلقات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا مذہب ڈپلومیسی میں کیا اتنی اجازت ہے یا نہیں ہے چونکہ آپ ایک لمبے عرصے سے پترکار کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں کیا واقعا اتنی سنسٹیو ہوتی ہیں سرکاریں جو اتنے یہ سب باتیں یاد کریں اور اپنے ایمیجیٹ سو کالڈ نیشنل انٹریس جیسے کہہ دیا جاتا ہے اس کے لیے وہ کام نہ کریں کیا آخر آپ کیا کہتے ہیں سرکاریں انسانوں سے بنتی ہیں سرکار کو اگر آپ انفلوینس کرنا مانگتے ہیں تو وہاں پہ جو لیورز آف پاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انفلوینس کرنا ہے کیونکہ سرکار میں تو ایک طریقے دیکھا ہے ٹیکنیکلی پارلیمنٹ میں آپوزیشن بھی ہے نا سرکار میں اوورال سرکار اگر ہندوستان کی سٹیٹ کہیں گے آپ تو اس میں سپریم کورٹ بھی ہے اس میں پریسیڈنٹ بھی ہے اس میں پارلیمنٹ بھی ہے تو مگر جو لیور آف پاور پہ کون بیٹھے ہیں ان کو اور ان کے ساتھ جو بائنری ہے پاور کی اس کو اگر آپ رسیس کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے آپ یہ گلتی کر رہے ہیں کچھ سرکار تین سال بعد بدل نہیں سکتی ہے بڑی بڑی سکتی ہے کونگریس کہاں تھی اور کہاں چلی گی امریکہ میں ٹرمپ چلے گئے امریکہ میں ٹرمپ چلے گئے ایٹر بھی چلے گئے سالہزار بھی چلے گئے سٹیلین بھی چلے گئے یہ ہی تو ایک کوبی ہے زندگی کی کہ جو لوگ ہتاس جب ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ہی کہا جاتا ہے سبر کرو صبح پھر ہوگی اچھا میں آپ کو بہت زیادہ انٹروین نہیں کرنا چاہتا لیکن بیچ میں میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے سپریم کورٹ کا نام لیا آپ نے اپوزیشن کا نام لیا جس میں ایسا لگتا ہے کہ پہلے تو کونگریس مکت دیش کی بات کہی جا رہی تھی اب اپوزیشن مکت دیش کی بات تقریباً کی جا رہی ہے یہ پریکٹیکلی ایسا ہی کیا جا رہا ہے سرکاریں گرائی جا رہی ہیں اپنی بنائی جا رہی ہیں کیسے بھی کسی بھی طرح سے سپریم کورٹ کا کیا حال ہے وہ آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے تو آخر اگھوم پھر کر کے اگر اس آئیڈیولوجیکل پاور کے ہی نزدیک ساری طاقت نظر آ رہی ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ارگنیزیشن سنستائیں وہ بالکل جو اسٹیبلشمنٹ کا امپورٹنٹ حصہ ہوتی ہے چناؤ آئیوگ ہوتا ہے اور مختلف میڈیا خاص طور پر میڈیا اس کو گودی میڈیا کہا جانے لگا یہ اتنا کامن ہو گیا کہ اب بہت آسانی سے جیسے ایک لفظ چلا پھیکو اسی طرح سے گودی میڈیا ایسی حالت میں اب کیا کریں باہر کے ڈپلومیٹس کیسے سرکار سے کام چلائیں چونکہ مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلس اپنے ہی دیش کے وہ آر ایسیس کے لوگوں سے جا کر کے ملتے ہیں شاید اپنا کام کرانے کے لیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لیور آف پاور جو ہے ان پر کون بیٹھے ہوئے ہیں موڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں اور باغوات صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں میں کون کس پر کب حاوی ہوتا ہے کہنا مشکل ہے ایک طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں کیونکہ جب آر ایسیس کی جو تھیوری ہے فیلوسفی ہے پچانوے سال سے وہ یہ ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ ہو گیا کہہ دیا تو کہہ دیا سب کو ماننی پڑے گی سنستہ سب سے بڑی ہے ان کا یہ کہنا ہے اور وہاں پر ایک طریقے سے پچانوے سال کا ایک طریقہ ہے وہاں پر ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ سنستہ ہی بڑی ہے میں کئی باری بیچ میں کوئی آ جاتا ہے جو سنستہ سے بڑا بن جاتا ہے ایک باری آئے تھے اٹل بیاری باجپائی کے پہلے مادوک ان کا کیا حاصل ہوا پھر اٹل بیاری باجپائی آئے وہ بھی ایک طریقے سے آرسل سے بڑے ہو گئے آپ نے آپ کو سیکیولر کرنے لگے پاکستان کی بات کرنے لگے عیسائیوں سے ہاتھ ملانے لگے میرے سے بھی انہوں نے بڑے لمبے لمبے واردالاک کیے مگر ان کا بھی حاصل کیا ہوا آکھئے آدوانی کی تو آپ جانتے ہیں کہ نہ گھر کے رہے ساتھ ساتھ آپ کو میں یاد دے رہا دوں بلکہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے کچھ مہینوں سے موڈی جی بھی کبھی کبھی نظر آ رہے ہیں پبلک میں اب اتنے ریگولر سامنے نہیں آ رہے ہیں داڑی بڑھا لی انہوں نے اور وہ اب مور سے کھیلتے ہوئے دکھائی جا رہے ہیں اور ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے تو عام کیسے آپ کھاتے ہیں یہ پوچھا جاتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ وہ مہینے میں ایک جو ریڈیو کا پروگرام ہے من کی بات اور کوئی ایک آدھ اور موقع تو کیا یہ موڈی جی کو بھی سائیڈ لائن لگانے کی تیاری ہے شروع ہو گئی ہے رسس کے ذریعے آپ تھوڑا سا اس پہ اور بتائیے چونکہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ موڈی جی اب ذرا کم نظر آ رہے ہیں اس کے پہلے میں ایک سوڑا جملہ بولنا مانگتا تھا کسی بھی امبیسیڈر کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا جو ایک ایک ایڈیٹیشن ہے وہ بھارت کے راستپتی کے پاس ہے جو وہ آتا ہے دیش میں تو اس کو بڑی گاڑی میں بٹھا کر راستپتی بولا جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنے پریسیڈنٹ کا یا پرامیسٹر کا کاغذ یا اپنے راجہ کا رانی کا کاغذ راستپتی کو دیتا ہے ناکپور میں جا کے نہیں دیتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ مان لیا کہ بی جے پی آر ایس ایس کے عداد ہی نے مگر ہم تو نہیں ہیں کانگریس نہیں ہیں سی پی آئی نہیں ہیں سی پی ایم نہیں ہیں کئی سٹیٹس نہیں ہیں تو یہ بات ایمبیسیڈر کو یاد رکھنے چاہیے اور یہی میں یاد کرانے کیوں کو کہہ رہا تھا اب جو بات آتی ہے کہ موڈی جی کی پولیٹیکل لانجیویٹی کتنی ہے ان کی راجہتی امر کتنی ہے یہ ان کی صحت کو تو ڈیسائیڈ کرنا ایک طریقے سے ہے مگر آپ سوچتے ہیں کہ جو بھی گھتی پہ بیٹھتا ہے اس کو کوسنے والے کانگریس میں یا سی پی آئی میں نہیں ہیں اس کو کوسنے والے اس کو گرانے والے اس ہی کی پارٹی میں ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ اتنے سال سے بیٹھے گے اور لوگ سمجھے گے کہ آپ پورے کنٹرول میں ہیں تو ان کا تو کبھی بھلا ہوگا ہی نہیں تو مر جائیں گے جو اپمنٹری ہے وہ اپمنٹری مر جائے گا اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اپمنٹری تو شاہ بھی تھا اپمنٹری سے پارٹی چیف اقدم بن گیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ ریگولارٹی سے ڈیموکرسی پارٹی میں رہے یہ تو کانگریس کی طرح ڈیناسٹک ہو جائے گی اس طریقے سے وہ بھی پریشر مارتے ہیں آر ایس ایس کے اوپر کہ آپ سوچیں کیا کر رہے ہیں یہ کوویٹ کے اوپر کیا بہودی باتیں کر رہے ہیں یہ ڈانلڈ ٹرمپ میں اور بودی جی میں کوئی فرق نہیں دیکھتے ہو اس طریقے سے ایک طریقے سے جو ڈائنیمک ہے پارٹی کے بیچ میں پارٹی کے سیکنڈ اور تھرڈ رنگ میں پارٹی اور آر ایس ایس کے بیچ میں بھاگوات اور موڈی کے بیچ میں اس کے اندر آپ یہ تو مان سکتے ہیں ایک کریٹیو یا ڈسٹرکٹیو جو بھی آلوکہ کائیں ایک تناؤ تو پناہ جاتا ہے تیس ایک تنشن اس کو اگر آپ کبھی کبھی اکھٹے ہو جاتے ہیں تو کنسٹرکٹیو تنشن ہو جاتا ہے نہیں تو اس کو ایک طریقے سے تبھی کوویٹ سے پورتر نکلے نہیں اور کئی لوگ بھی جو کوویٹ سے لاکھوں لوگ قائل ہوئے ہیں وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ کوویٹ سے نیگٹیو ہونے کے بعد بھی کوویٹ کو ترس نہیں آتا ہے آپ کے تھکان لگان یہ وہ کان زخام کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے شاہ صاحب ابھی ٹھیک سے اوپرے نہیں ہیں بیہار میں ان کا رول بڑا کمی تھا اور کبھی کئی ہفتے گائب ہو جاتے ہیں موڈی جی نے داری بڑھائی ہے کیوں بڑھائی ہے آپ نے آپ کو بشم پتامہ بنانے کے لیے ریٹائرمنٹ کی طرف رکھ کرنے کے لیے بڑھائی ہے یا آپ نے آپ کو کیونکہ باج پائی کی طرح ان کے گریمہ تو ہے نہیں تو کوئی اور ویجول کیسے رمائنہ میں ہوتا ہے بشم پتامہ بنانے کے لیے بڑی داری اور ارجنتی بینا داری تو اس طریقے سے کچھ کر رہے ہیں اپنے اگزید کے لیے کہنا مشکل ہے مگر یہ بات تو کوئی بھی پولٹیکل ریپورٹر کہے گا اور میں بھی اکیابن باون سال ہو گئے ریپورٹری کرتے ہوئی کہ جس کے پاس اتنا بڑا پاور آتا ہے وہ بینا چلائے جب تک اس کو گھسید کے لیے نکالے جاتا وہ کرسی چھوڑنا نہیں مانگتا یہ تو آپ مانئے چاہے وہ ٹرمپ ہو یا پتین ہو یا چی ہو یا ہمارا پیارا بودی جی ہو اچھا میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ آپ نے جو آسٹریلین ہائی کمیشنر کی ملاقات کے مخالفت کی ہے اس کا بنیادی جو مقصد جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ مظلوم کو یاد رکھنا چاہیے جو بھی مظلوم ہے جس پر ظلم کیا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے اور ہمارے یہاں دیش میں مسلمان عیسائی دلت اور اس طرح کے بہت سے ایسے سیکشنز ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم محسوس کرتے ہیں اور ہر دن نفرت کا سلسلہ بڑھتا رہتا ہے جس کو سرکار بہت آسانی سے برداشت کرتی رہتی ہے بلکہ اسے اکسانے کا بھی کہیں نہ کہیں اشارہ نظر آتا ہے ایسے وقت میں آپ دیش کے ان مظلوم لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیے میسیج ساف ہے پہلا میسیج پورے دنیا کو ہے کہ آپ یہ جان کے رکھیں ہندوستان میں سٹیٹ کون ہے اور نون سٹیٹ ایکٹرز کون ہے سٹیٹ بھی کئی باری جلم کرتا ہے مینورٹس پہ اسلاموفویہ فیلانے میں آرسیس کا بھی اتنا ہاتھ ہے جتا شاہ اور موڈی جی کا ہاتھ ہے اور کبھی کبھی کوٹ بھی اس میں اپنا تھوڑا سا جمعہ لے لیتی ہیں اسلاموفویہ فیلانے کا غلط آدمی کو سزا دے کے اور غلط آدمی کو ریاہ کر کے جیسے ہم نے رام مندر کی کیس میں دیکھا تو باقی سالے شکتیوں کو چاہیے جرمن آپ دلیتوں پہ اسائیوں پہ سرداروں پہ مسلمانوں پہ عورتوں پہ جرم کے اوپر تھوڑا وجن اور بڑا رہے ہیں کم نہیں کر رہے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں کے اوپر منورٹس کو دلیتوں کو عورتوں کو ہماری جو جنگ ازادی ہے کتم نہیں ہوئی ہے وہ تو لگنی ہی پڑے گی قانونیں لگنی پڑے گی قانون کو کئی باری شرمندہ کر کے لگنی پڑے گی کیونکہ قانون بھی کئی باری بڑا بے شرم ہو جاتا ہے اور راجنیتی کے کو بھی شرمندہ کر کے پریشر لگا کر آواز اٹھا کر چپ تو کبھی رہنا نہیں ہے چپ رہنے کا عورت ہے جو چپ رہ گیا وہ مر گیا اور لب آزاد ہے کس وقت آزاد ہے بلکل بلکل بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وفدیہ جان دیال صاحب آپ نے جو میسیج دیا ہے وہ بات یہ ہے کہ چپ نہیں رہنا ظلم کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی اور یہ ساری کہانی در پھیلانے کی ہی ہوتی ہے جہاں تک ہمیں سمجھ آئی ہے جو لوگ ذرا پیر جما کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں کوئی نہیں ڈرا سکتا اور دیش کے قانون میں گنجائش بہت سی ہے جس سے ہم اپنی بات کہہ بھی سکتے ہیں اپنے میں درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جون دیال صاحب بہت ہی تجربے کار منجھے ہوئے پترکار کے ساتھ ساتھ عیسائی کمیٹی کے ایک پرومیننٹ عزتدار بڑے لیڈر ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے جو مظلوم سیکشنز ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر کے کام کرتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے زیادت دھنیواج شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا ایشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن ویڈفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں